یہ ہے وہ پول یہ ہے جی وہ بدنصیب گاری یہ کتنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے بھی روڈ ادھر سے آ رہا ہے ہدھر پول ہدھر کی طرف جا رہا ہے آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ ورحمت اللہ حافظ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد دیسوان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد دیسوان بیجاوگ یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ تو اس گھری میں پورا میاوازی پوری انسانیت گم زدہ ہے تو کافی دوستوں کی کاز میسج وغیرہ بھی آئے کہ یہ جوکیشن کونسی ہے جہاں پہ گرے ہیں تو جہاں پہ میں نے نیوز دیکھی تو نیوز میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کالا باغ پکا گنجیرہ کے اداقہ میں ان کی گاری نیر میں گری ہے تو میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ کالا باغ ہمارے اس سیڈ پہ ہے یہاں پہ دکھائیں یہ ایم ایم روڈ ہے یہ در دکھائیں یہ سامنے تو جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے کچھا گنجیرہ وہاں بھچرہ سرگودر سیڈ کی طرف ٹھیک ہے کالا باغ اس سیڈ کی طرف ہے تو ہم آپ کو وہیں پہ دیکھ کے چلتے ہیں واقعہ کس طرح پیش آیا اور کیسی جگہ ہے سارا جکھانے کے لیے تو چلو سب سے پیدا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے میرا ہیلمٹ اس کو سب سے پیدا پہنے رہتا ہوں یہ موبیل کی جگہ بھی ہے تو جو بھی جہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر جتنے بھی اموات ہو رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو وہ اس طرح روڈ پہ گرنے کی وجہ سے سر پہ چوڑ لگنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی ہے سیفتی ہیلمٹ کو ضرور استعمال کیا کریں روڈ پہ تاکہ اپنی جان کا بھی آپ حفاظت کر سکیں اور اپنے خاندان کو بھی اس افسوسناک کنڈیشن سے بچا سکیں تو چلو ابھی سفر شروع کرتے ہیں کافی جنبہ سفر ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا پیج کو فالو نہیں کیا تو وہ جلدی سے فالو کر رہے ہیں تو ابھی شروع کرتے ہیں یہ ہزار در پیٹ روڈ مہربانی سرگودہ مور ہے سرگودہ مور سے پھر دو روڈ جاتے ہیں ایک موتان کی سید جاتا ہے دوسرا جاتا ہے سرگودہ کی طرف زہور کی طرف تو ہم جہاں سرگودہ بازی سیڈ پہ جائیں گے کیونکہ ہم نے جس لوکیشن پہ جانا ہے وہ سرگودہ روڈ پہ وہاں بچنا کے مقام پہ جب بھی آپ روڈ پہ بائیک کا یوز کریں تو سیفتی ہیلمت ضرور پینا کریں اور کوشش کریں کہ گلاب بغیرہ جب پوری جتنی بھی آپ کی سیفٹی ٹوز ہیں اس کو ضرور استعمال کیا کریں نو ہزار دو سو چاریس دو سو چھبیس سے ہم نے سفر سٹارٹ کیا تو ابھی تقریبا ہم چودہ کلومیٹر چار چکے ہیں سرگودہ روڈ پہ تو جہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں جہاں پہ ایک نیر جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہی ہے کہ یہی نیر ہے جو آگے جا کے نا ان کا جہاں پہ حسطہ پیش آیا یہ نیر ہے تو یہ ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے لیکن ہم جائیں گے ہم دکھائیں گے ایم ایم روڈ سرگودہ وہاں پہ جائیں گے وہاں سے آپ کو ایک دیکھ روکیشن ادھر دکھائیں گے یہ کونسی جگہ ہے اور اس پل پہ بھی ایک جائیں گے یہ ہے وہاں بچنا کی میل اور اس کے بعد وہ آگے ہے جہاز چوک یہ سیدھا سرگودہ کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے ادھر جانا ہے موسا خیل کی طرف شدرو یہ آپ بورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کھا ہوئے ہے موسا خیل شدرو یہ راستہ ادھر ہی جائے گا وہاں بچنا ہم دو کلومیٹر ادھر آئے تو یہاں پہ ایک پول ہے اور ایک رکھے والے نے جو بتایا کہ ایک پول ہے نا جی اس سے آگے جو پول ہے وہاں آپ کے مطلب کے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور ٹوٹا ہوا ہے ہاں جی دوستو تو ہم جہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے وہ پول جو سات جوان نگل گیا بلکل یہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے وہاں بچنا پکا گنجرہ جس طرح آپ کو پتا ہے جو وہاں بچنا وازی چوک ہے اس سے بلکل تین کلومیٹر آگے ہیں یہ نیر کونسی ہے ایک بزرگ کھریاں ان سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے یہاں سے یہ پوری ٹیم شرافت عزی خان تری خیدوی اور اس کی جو پوری ٹیم ہے یہاں سے آ رہے تھے تو اور سپیر تھی یا کیا تھی یہ ہمارے جو جہاں پہ اس وقت رات کے ایک بجے کا واقع ہے تو وہاں پہ یہ بزرگ مجود تھے ان کی بلکل ساتھ ہی دکانیں آئیں یہ آپ دکھا دیں تھا یہ ہے ان کی دکانیں یہ جہاں پہ بلکل دیکھنے والے تھے رات کو چوبارے پہ بیٹھے ہوئے رات کو ایک بجے انہوں نے بلکل دکھا کے دیکھا سلام علیکم علیکم السلام جی چیتے جی کیا آگے کری اچھا چیتے جی یہ واقعہ کنی پیش آیا ہے یہ دیبارے نہ تو ساتھ سب تو پیدے یہ نیر کیری ہے جی یہ جی خیدر بنا چھے اچھا خیدر بنا چھے اچھا یہ ایڈیا کی رہا ہوں یہ ایڈیا جی وہاں بچنا پکا گھنچے رہا اچھا تو یہ جو واقعہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے اکھا سے رٹھا جی گھڑی کیا پیشلی لیٹ بلدی جیڑے کھڑوکایا نظر اور پاسے آئی جیڑے کھڑوکایا مو بھوایا پیشلیاں لیٹا رٹیان اچھا دوبدی پیشلی مطلب توا دی نظر واقعہ سٹیر سپیٹی بچنا تو دیو دی نائزی تیو جائے پول دی گلتی تیو جائے پول دی گلتی ہے سرو سار ہے کہ یہ گلتی نہیں ہوئی ٹرالیاں ڈھے گئی آنے پر آپ بلکل روڈ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے آرہا ہے اور اس در سے کس طرح کٹ بنا ہوئے تو جو حکمران ہیں ان سے حاج جور کے حفید ہے کہ اور کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے اگر پیزے اتنے حد سے ہو چکے ہیں اور کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے سات خاندان تباہ ہو چکے ہیں کباری سنینیاں پکا گھنجے رہنا چھتر ہوئے شخالیے سارے لوکان دے پولے جی اغریر تھے ویلے اسی سال تھی گیا اسی سال پرانا پول اسی سال پرانا پہ پول بتایا کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوئے بہن سارے بندے تباہ ہو گئے انسانیہ بہن ساریاں یہ تھے ٹیکٹور ڈھے گئے ٹرانیاں ڈھے گئے کہرام مات چکا ہے نا جا جو انہاں تھی حاضر تینا گھار دی بیان نہیں کی تھی سات بندے جڑے خاندان دے گبرو جوان نوجوان اوپرے جے اکے گھار دے گئے پتہ انہاں نوے یہ اندھے نہیں گئے انسان تا پتہ نہیں انہاں بندے دے گھار مانکے بلکل ان اکھیاں نا دیکھ کے انہاں دی پوری قوم تباہ ہے وہ سکے بھائے ہیں کوئی پتریے رہے کوئی مسئے رہے پورا خاندان گیا بلکل جا 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 ایک گھار دے پورے مطلب کہ مرور ختم تھی گئے ختم تھی گئے بلکل ہی مطلب یہ صرف جن کی بھی نیدی ہے ان کی وجہ سے کاش یہ پول بن جاتا تو اتنا بڑا حادث یہ زیان نہ ہون دے اتنے لوگ پرشانیاں نہ تھی نہیں چیز کرتے ہیں ہم حکومت سے کہ پول کو جلد جلد بنایا جائے اور کسی حادثے کا انتظار نہ کیا جائے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ روڈ ہے شدرو کا یہاں سے وہ گاری آ رہی تھی ٹھیک ہے اس نے بلکل ادھر سیدھے جانا تھا تین کلو میٹر کے فاصل پر وہاں بچنا کی جہاز چوک ہے تو وہاں سے انہوں نے بلکل میاوازی دس منٹ میں پہنچ جانا تھا لیکن یہ پول کروس کرنا ان کی قسمت میں نہیں تھا کتنے جھاریاں وغیرہ یہ کچھ ہیں اس کے بعد یہ آپ دکھا دیں یہ جھاریاں وہاں سے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو وہاں سے یہ پول نظر ہی نہیں آتا ایک تو نظر نہیں آتا دوسرا ہے سیڈ پہ جہاں پہ روڈ پہ کھرے ہیں سیدھا دیکھیں سیدھی تو نیر ہے جو سپید سے پیچھے آ رہا ہوگا اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے جی روڈ آتراف بنایا ہویا ہے اور جو پول ہے نا وہ آتراف ہے تو یہ کس کی غفظت ہے بس اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے گاری وہاں سے سپید سے آ رہی تھی ٹھیک ہے ان کو نظر نہیں آیا پول تو اس کے بعد گاری جہاں جیسے انہوں نے یہ دیواب دیکھی تو انہوں نے فوراں انٹاروی ہویا جیسے انٹاروی ہویا وہ یہاں پہ آکے جگے یہ یہاں پہ جیسے ہو لگے تو جہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن یہاں پہ یہ جگہ بھی توٹ گئی ہے جو جنگل لگا ہوئے یہ بھی توٹ ہے اور گاری کے جو یہ آپ ٹیر دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ٹیر اوپر چڑے اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چڑتے 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 ادھر تک آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ٹیر بھی اوپر چڑ گئے ٹھیک ہے یہاں سے جہاں سے چار کے ادھر آئی تو یہ گاری جہاں پہ اُلٹ ہو گئی اُلٹ ہونی کی وجہ سے جو سات قیمتی جانے ہیں نا وہ تباہ ہو چکی ہے روڈ ادھر سے آ رہا ہے ہدھر پول ہدھر کی طرف جا رہا ہے یہ آپ خود اندارہ دگا دے گئے یہ ٹریکٹر جا رہا ہے نا انہیں کیس طرح ٹانوی بیا مطلب کتنا گندہ اچانک مو رہے وہ سامنے ہے وہ بدنصیب گاری جس پہ ان کا آخری صفحہ تھا تو آپ کو گاری دکھاتے ہیں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تقریباً گزنے والی جگہ سے دو کلومیٹر ادھر سیڈ پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورچونر اے ایل یو زیرو نبے تو یہ ہے وہ بدنصیب گاری جو سات جانے نگل گئی یہ فورچونر جو کہ شرافت عزی خان بلوج اپنی ذاتی استعمال کے لیے یور کرتے تھے اور اسی میں ہی سات لوگ آ رہے تھے اور جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی وہاں پہ گرے ہیں تو یہ اس کی کنڈیشن ہے دورا سیر سے دکھا دیں یہ پیچھے واضی جو سیرین یہ بھی ٹوٹ گئی انہیں در آنے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فرنٹ سکرین ہے نا یہ بھی بلکل ٹوٹ چکی ہے اور یہ سیر بلکل سیف ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیرین سے آ رہے تھے تو جو ان کی رائٹ سیرین ہے نا وہ ہی جا کے ٹکرائی ہے وہ ہی انہوں نے اطلاف میں بھی بیا تو وہ جا کے ٹکرائی ہے اور یہ سائٹ بلکل ٹھیک ہے اور کہہ رہے تھے کہ دروازے لاکھ ہو گئے تھے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دروازے بلکل اوپن ہیں چاروں نے یہ میرے پاس تو ابھی الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بولوں کہ اس گاری پہ سات لوگ ہیں دنیا جہان سے جلے جاتے ہیں یہ ہے وہ بند نرصیب گاری اس کا اونر ابھی دنیا میں نہیں رہا چلے اب تھوڑا سانہ اس کا میں آپ کو دکھا دوں اندر کا ویو اندر دکھا ایک چیز یہاں پہ مجھے یہ چیز نوٹ کرنے کو مجھئی کہ اس کا ائر بیک بھی اوپن نہیں ہوا ہے کہ فورچونہ ٹویٹا کروزہ کی ٹاپ مارڈوں میں سے ہے یہاں سے شرافتہ جی بلوچ اس کو سٹارٹ کرتے ہوں گے ٹھیک ہے یہ پوری گاری کی کنڈیشن ہیں ان کی یہ میڈی سان بھی اندر پڑی ہوئی ہے وہ ان کے ویسٹنگ کارڈ شرافتہ جی خان بلوچ اس کے بعد کچھ پانی یہ اندر کی یہ کنڈیشن ہے اس گاری کی اور اس کی جو پیچھے وادی بھی یہ بھی بلکل بری طریقے تھے نا ٹوٹ گئی تھی یہ تو جو ایک ایسا افسوسناک واقعہ جس پہ ہر مسلمان انسانیت اور درد دیر رکھنے وادہ انسان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اس وقت بھی ایسے صدمے میں ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر بندہ اس طرح پریشان ہے جیسے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیچھایا ہوں تو میری دعا ہے اور تمام مسلمانوں سے دیکھنے وادوں سے عفید ہے کہ زیادہ زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ساتھ ساتھ نوجوانوں کی مغفرت فرمائش اور ان کے زبائقین کو سبر جمید عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی اس وضاؤ کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرے جو جوش ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو بھی تب تک کے لئے حضر آپ